اس طرف جاؤں کسے دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں کہا جاؤں دنیا میں ایک انچ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو جائیں تو کہا جائیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے ہمارا سے ملک رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے جس کا مالی نظام سود اور جوے پر ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے کیا کہا جائیں کس طرف جاؤں کسے دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں کہا جاؤں دنیا میں ایک انچ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو جائیں تو کہا جائیں دیکھئے ہماری بندگی جزوی ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزیں ہم رکھ رہے ہیں مسجدیں عالی شان بنائی ہیں مدر سے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں واقعی طرح اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے قانون تو اللہ کا نہیں ہے کتاب و سنت کے حکام تو نافذ نہیں ہے تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے ہم پر ہزاروں ناکھوں مسجدیں ہیں آباد ہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی روکتے ہو رہے ہیں ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھئے اور امریکہ کو کوئی اتراز ہی نہیں تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کفر کا ہے قرآن کہتا ہے جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ہی تو کافر ہیں کافر کسے کہتے ہیں اقبال نے کہا نا بھتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی لی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ مامس پا ہیں وہ مسئلہ تیہ کرا دے وہ یہ کرا دے وہ وہ کرا دے وہ معاملہ ہمارا وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں خوران کا فتوہ تو یہ کہ تم کافر ہوں استعمائی طور پر قومی صدق پر تم کافر ہوں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیضلہ کر رہے ہو اس سے بڑا شرک کیا ہوئے وہی تو باغی ہیں وہی تو غدار ہیں اللہ کے اب ان تین آیت پر دروس سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں فرض کیجئے ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے پوری بج وقتہ مسجد میں نمضان کے روزے رکھتا ہے زکاة دیتا ہے کاروبار بھی سارے حلال کر رہا احرام نہیں کر رہا سود میں بھی براہ راست ملوش نہیں ہے نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا نہ کوئی اپنے بلڈنگ اوچی بنائی پردہ بھی اس نے اپنے دھر میں بلکل شریف نافذ کر دیا وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فضلے کے مطابق کافر قوم ہے جو اللہ کے فضلے کے مطابق مشرق قوم ہے جو اللہ کے فضلے کے مطابق فاصل کو فاجر قوم ہے ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں حدود قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں لیکن اصل میں جو لوگ سور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحسیانہ ہیں بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحسیانہ سزائیں ہیں اللہ کی دیہ ہوئی سزائیں وحسیانہ ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہے اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس کیا کریں میری بات کو توجہ سے سنیے اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم مت کرو اس نظام باطل کی خدمت مت کرو don't reconcile with it don't serve it don't support it اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو اپنا وقت تفریغ اوقات وقت فارغ کرو تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جدو جہن میں ایک ایسی جدو جہود ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر ٹھیکنا ہے اور اس کے جگہ نظام حق دین حق نافذ کرنا ہے یہ جدو جہود اگر کرو گے دن مند دن لگاؤ گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافیدانہ ملک میں رہ رہے تھے جس کا نظام کافیدانہ تھا تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام کافیدانہ تھا جس کے تحت تم جدو کی گزار رہے تھے ہاں اگر یہ کرو ہے اللہ میں نے اس نظام کو ذہن تسلیم نہیں کیا اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کیا میں نے اسے سپورٹ نہیں دیا اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش ترنے کی کوشش نہیں کی اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جنہوں جہود کی اس نظام کو ککھار کر پھیکنے کے لیے کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جدو جہود کی وہ آئے گا تو اسی میں جب تیری مرضی ہوگی تیرا منشاہ ہوگا لیکن ہم نے اپنے زندگی لگا دی اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا اللہ آپ کے عذاب سے آپ پر جائیں گے اگر یہ نہیں کہہ سکتے آپ تو بھر اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں عیش کر رہے ہیں اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور زیادہ عیش مل جائے اور زیادہ عسائشیں مل جائے اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں آپ اسی کے موید ہیں آپ اس کے سپورٹر ہیں اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنہ بڑا یہ نظام مجرم یہ ہے وہ بات جو میں نے سمجھی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے حدیث نبوی کے مطالعے سے صیرت نبوی کے مطالعے سے کہ اگر ایک شخص باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے مجبور کیوں ہے مجبور اس لیے کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے اللہ اب چلے جاتے وہاں ہم حجرت کرتے لیکن ہے ہی کوئی جگہ نہیں جہاں اسلام کا نظام قائد ہے تو کہاں جائیں پھر وہی شیر سنا رہا ہوں کس طرح جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز نوں اے حجوم نامرادی دل بہت دھمرائے ہیں کیا کریں رہنا تو یہی ہے لیکن رہو یہاں لیکن یہاں رہو ریولٹ کرتے ہوئے بغاوت کر کے اس نظام کے سلاح لیو انڈر اٹ انڈر پروٹیسٹ خوشدری کے ساتھ نہ رہو مجبوراں رہو جیسے کہ جیل میں رہا جاتا ہے کوئی خوشدری کے ساتھ جیل میں نہیں رہتا لیکن رہو اور حضور نے فرمایا اد دنیا سجد المومن ہے و جنت القافر یہ دنیا تو مومن کی حق میں جیل خانہ ہے اور باغ ہے قافروں کے لئے جیل خانہ میں جیسے رہتے ہیں ایسے رہو تو تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا یہ ہے وہ جہاد جد و جہد جو فرض عہن ہے قرآن مجید میں فرمایا ایک ہوتا ہے مسلمان ایک ہوتا ہے مومن دونوں میں بڑا فرق ہے دیکھئے مسلمان تو ہم ہو گئے وراست کے طور پر ہمارے ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان تو مومن تو ایسے وراست میں نہیں بلتا ہاتھ سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ اے نبی یہ بدو بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ ان سے کہہ دیئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اچھا مگر پوچھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے بتائیے اس کا کیا تقاضہ ہے کیا ڈیفنیشن ہے فرما دیا گیا اگلی آیت کیا ہے پدر آیت مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یقین والا ایمان ہوں گیا وَجَاہَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِينَ فِي سَوِيلِ اللَّهِ اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مانوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی اولائی کا ہم السادقون صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن جہاد کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے آپ نظام باطل کے تحت زندگی اُزار رہے اس کے خلاف جہاد کیجئے جہاد کے معنی جہاد اس نظام کو بدلنے کی اسے جڑ سے اکھیڑنے کی چنانچہ سورہ صدق میں فرمایا گیا اے ایمان ایمان کے دعوے داروں کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلا دے اگر جہنزم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کر دی ہوگی اب وہ تجارت کیا ہے وہ بھی خود ہی فرما دی تو منونہ باللہ ورسولہی وہی بات جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَانْفُدِكُمْ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور معلوم کے ساتھ زالکم خیر لکم انکنتم تالبون یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو یہ جد و جہد لازم ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے یہ جہنم سے چھٹکارہ پانے کی لازمی شرط ہے اگر یہ نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر اور جہنم سے چھٹکارہ پانے کی امید یہ ایک بس تمہارا خیال ہے تلکہ آمانیوں یہ تمہارے منگھڑت خیالات ہیں یہ تمہاری وشفل سنکنگ ہے یہ حقیقت نہیں ہے یہی الحلقات تحفظ لي بآیات من القرآن یہی الحلقات تملہ لي بحب المصطفى العذنان یہی الحلقات تحفظ لي